موسیقی میلو فر نے آتش دان میں لگویاں ڈالی اور پلٹ کر سوچنے لگی یہ وقت بالکل صحیح ہے ان کو مارنے کا اور اس کے بعد ایک شیطانی ہسی کے ساتھ وہ چادر لپٹ کی گھر سے بہاں نکل گئی میلو فر ایک تیس سارا رڑکی تھی اس کو بچپن چاہی گوڑیوں سے شدید نفرت دے اگر وہ دیکھ لیتی کسی بچے کے ہاتھ میں گوڑیاں موجود ہیں تو وہ اسی وقت اس گوڑیاں کی گردن توڑ دیتی یا اس کے پیر مور دیتی ودب اتنی شدید نفرت کی شکار تھی وہ گوڑیوں سے میلو فر لوگوں کی گھروں میں جا کے کام کاج کرتی تھی ایک دن میلو فر کا پڑوسی امجد نے میلو فر کو بتایا میلو فر روڈ کے بار جو بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے ہیں وہاں ایک میاں بیوی رہنے آئے ہیں اور ان کو پورے وقت کیلئے ایک ملازمہ کی ضرورت ہے اگر تم وہاں کام کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دینا نیلو فر نے سوچا چلو ٹھیک ہے تم میری بات وہاں کر لینا اور امجد کو کہہ کے وہ پھر اپنا سمان باننے لگ گئی سوپہ جاتے ہوئے نیلو فر کا دروازہ امجد نے کھٹ کٹایا اور کہا میں بنگلی کی طرف جا رہا ہوں اگر تم نے چلنا ہے تو ابھی میرے ساتھ چلو نیلو فر امجد کے پیچھے پیچھے بنگلے میں آ گئی تو بنگلے کی مالکن نے اسے تمام کام سمجھا دیا اور اس کے بعد کہا کہ پہلے تم گھر کا سارا کام کچھ کر لو پھر میں تمہیں اوپر والے حصے کے بارے میں بتاؤں گی نیلو فر نے جو کہ کام کچھ میں تو ماہر تھی جلدی جلدی اس نے گھر کا کام ختم کر لیا اور گھر کی مالکن سے کہنے لگی مالکن مجھے آپ اوپر کا کام بھی بتا دیجئے نیلو فر نے نیچے کا پورا کام نمٹایا تو مالکن اسے اپنے ساتھ اوپر لے گئے اور ایک دروازے کے پاس آگے رکھ گئی اس دروازے پہ ایک بڑا سا تارہ لگا ہوا تھا مالکن نے دروازہ کھولا اور نیلو فر کو اندر بولایا اور بولی نیلو فر دیکھو میری کوئی اولاد نہیں ہے ٹھیک ہے مگر مجھے پچپن سے اب تک گھڑیوں کا بہت شوق ہے اور یہ ساری گھڑیاں جو اس کمرے میں موجود ہیں یہ سب میری اولاد ہی ہیں نیلو فر نے پورے کمرے کا جائزہ لیا تو دیکھا وہاں مختلف قسم کے چھوٹی بڑی گھڑیاں شیشے میں موجود ہیں اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب اس کو گھور گھور کے دیکھ رہی ہیں مالکن نے کہا تمہیں پندر دن میں صرف ایک بار اس کمرے کی تصفائی بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے ایک ایک کر کے گھڑیاں کو صاف کر کے دوبارہ سے اس شلف میں بلکل ایسے ہی رکھنا جیسے تمہیں اس دفعہ نظر آ رہی ہیں اور یہ یاد رکھنا یہ سب میری اولاد ہیں نیلو فر جو کہ پہلے ہی گھڑیوں سے سخ نفرت کرتی تھی اس کمرے میں بے جان سی گھڑیاں دیکھ کر اس نے مو بنایا اور دلہ دل میں سوچنے لگیں کہ یہ گھڑیا ہی تو ہے اس کمرے کی کیا خاف صفائی کروں گی وہ یہ سوچتو ہے کمرے سے بہار آ گئی مگر اس نے سوچا کہ یہ سب کیا ہے یہ مالکن تو ببقوف اور پاگر لگ رہے ہیں اس دن نیلو فر نے پورے کمرے کو صاف کر کے چھمکا دیا تھا کیونکہ اس وقت اس کے سر پہ مالکن کھڑ کھڑی تھی مگر وہ سوچ رہی تھی یہ کیا مسئبت ہے مجھے گھڑیوں سے ویسے ہی نفرت ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ گھڑیاں مجھے کھا جائیں گے اور وہ اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈڑتی تھی کہیں ٹوٹ نہ جائے کیونکہ مالکن بہت حصے والے دے اس کو بنگلے میں آئے مہینہ ہو چکا تھا اور بددلی سے وہ گھر کے کام کرتی تھی ایک دن وہ صفائی کر رہی تھی اوپر والے کمرے کی اچانک سے اس کا ہاتھ ایک کانچی گھڑیا پہ لگا اور وہ کانچ کی گھڑیا کرچی کرچی ہو گئے گھڑیا کے گھڑنے کی آواز جیسے ہی مالکن نے سنی وہ آنکھ بہولہ ہو کر اوپر کی طرف آگئی اور نیلو فر کو بہت سنایا اور کہا تمہیں کہا بھی تھا یہ گھڑیاں میری اولاد ہیں مگر تم ان کا صحیح سے خیال تک نہ رکھ سکی اور غصے سے مالکن نے نیلو فر کے سر پہ ایک زور سے تماشہ دے مارا اس بنگلے کی مالکن کی شور سنکے گھر کے تمام نوکر اور مالک بھی اوپر آ گیا اس نے اپنی بیوی کو نیلو فر پہ غصہ ہوتے ہوئے دیکھا تو نیلو فر کو اور ڈاٹا اور کہا کتنی بہار کہا ہے اس کمرے کی صفائی کرتے ہوئے ان گھڑیوں کی حفاظت کرنا اس کے بعد نیلو فر آنک بھگولا ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے اور اس کے جانے کے بہت دنوں کے بعد وہ اس کمرے میں دوبارہ صفائی کے لیے نہیں گئی نیلو فر اندر ہی اندر آنک کی طرح جل رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ مالکن نے اس کے چہرے پہ اور اس کے سر پہ تھپر کیوں مارا حالانکہ اس کی صرف غلطی یہ تھی کہ اس سے ہاتھ سے گھڑیا گر گئے مگر نجا نے کیوں نیلو فر اس ٹھپر کا بدلہ نینے کا سوچ چکے دی اس دن وہ نیچے کے فلور پہ کام کر کے اوپر جانے لگی تو مالکن نے غصے میں کہا اگر تم نے اب غلطی کی تو میں تمہیں کام سے نکال دوں گی یہ سن کر نیلو فر کے چہرے پہ شیطانی حسی آگئی اور اس نے اوپر کا دروازہ کھولا اور اندر جا کر جلدی جلدی ساری گھڑیوں کو شیشی سے نکال کے نیچے گرا کے توڑ دیا اور آخر میں ایک بڑی گھڑیا جو کمروں کے بیچوں بیچ ایک شیلف میں موجود تھی نیلو فر نے وہ گھڑیا کا پہلے تو ہاتھ توڑا اور اس کے بعد بڑی حقارت کی نگہ سے اس کو دیکھا اور اس کے بعد اس کا ایک پیر دو دیا اور اس کے اوپر پیر رکھ کے کچل دیا لیکن یہ تمام چیزیں منظر باہر کھڑے مالک اور مالکن نے دیکھ لی وہ دونوں اتنا زیادہ آنکھ بگولا ہوئے کہ انہوں نے نیلو فر کو بہت مارا اور بیٹا اور تمام لوگوں کی موجود کی میں یعنی گھر کے تمام لوگوں کے تمام نوکروں کی موجود کی میں اس کو گھر سے باہر نکال دیا اور کہہ دیا کہ آئندہ اس گھر میں قدم نہ رکھنا نیلو فر میں انتقام کی آنکھ بھڑک چکی تھی اس نے سوچا کہ بنگلے والوں نے مجھے زلیل کر کے دنیا کے سامنے نکالا ہے ایک مہینے کے بعد اس بنگلے کے پیچھے والے حصے سے کوئی خاموشی سے اندر کی طرف گودھا اور بنگلے کے اندرین حصے میں داخل ہوا اور کچن کا روح کیا جیسے وہ اس گھر کا چپا چپا جانتا ہو کچن میں داخل ہو کر اس نے دراز سے ایک دیز دھا چاہو نکالی اور اپنی چادر میں چھپا لیا اور بیڈروم کا روح کیا اندر داخل ہو کر اس نے مالک اور مالکن کو چاہو کے وار سے قتل کر دیا اور چاہو کو صاف اطرا کر کے کچن کی اسی حصے میں رکھ دیا جہاں سے چاہو نکالا تھا دوسرے دن امجد نے نلوفر کو بتایا مالک اور مالکن کو کسی نے قتل کر دیا رات کے اندرے میں اور پولیس تفشیش کرنے کیلئے تم کو بھی اپنے پاس بلا رہی ہے پولیس نے اس بنگلے میں داخل ہو کر کام کرنے والے سارے ملازمین کو اکھٹا کر کے ہر طرح کے سوالات کیے تو ملازمین نے کہا کہ مالک اور مالکن تو نلوفر کو پہلے ہی یہاں سے نکال چکے ہیں کیونکہ وہ گھر کی ہر چیز توڑ دی تھی اور پڑوسیوں کے بخول یہ لوگ نہ کسی سے زیادہ ملتے تھے اور نہ کہیں جاتے تھے اس بنگلے کے مالک مکان کے بارے میں کوئی خیر خبر نہ دی پولیس نے تفشیش کرنے کے بعد نلوفر کو واپس گھر بھیج دیا نلوفر رات کو جب سونے لیٹی وہ سوچنے لگی میرا انتخام پورا ہوا اس عورت نے صرف گھڑیوں کی خاطر مجھے پورے محلے والوں کے سامنے اس گھر سے اس بگلے سے دھکت دے کے نکالا تھا اور آج میں اپنا انتخام لے چکی ہوں وہ سوچنے لگی کیسے چلاکی سے اس نے ان دونوں مالک اور مارکن کو ختل کر دیا اور الزام بھی اس کے اوپر نہ آیا اور پولیس والوں کو بھی کسی خسم کر کوئی ثبوت نہ ملا نلوفر کو بھی سوئے ہوئے کچھ دیر گزری ہیپی کے رات کے اندھیرے میں اسے کھٹر پٹر سی آواز آئی اس نے غور کیا تو دیکھا دروازے سے کوئی اندر کی طرف داخل ہو رہا ہے مگر لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی دکھائی نہ دیا دھند زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے گھر کا دروازہ اور کھڑکیاں بند کی ہوئی تھے مگر اندھیرے میں اس کو پھر بھی کوئی آتا ہوا نظر آیا وہ چھٹ سے کھڑی ہوئی اور پوچھنے لگی کون ہے اس وقت میرے سامنے آؤ اس نے جیسے ہی آتشدان جلایا تو اس نے دیکھا کہ جو بڑی والی گڑھیا اس کو وہ توڑ چکی تھی اب وہ اس کی کمرے میں موجود ہے اور قصے سے نلوفر کو دیکھ رہی ہے نلوفر گڑھیوں کو یہ دیوں دیکھ کر ڈر گئے کیونکہ اس نے ساری گڑھیا ایک ایک کر کے توڑ دی تھی یہ کہاں سے آگئے وہ اتنا سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے کمرے میں اور بھی بہت ساری گڑھیا نظر آنا شروع ہو گئیں وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تو پورسی سے جا کر ٹکرا گئے اور ساری گڑھیا اس کے اوپر چڑھ گئیں بڑی گڑھیا میں اس سے کہا نلوفر تو نے ہمیں کیوں مارا تو نے ہماری ماں کو کیوں مارا ہماری ماں کو نلوفر تو نے ناہاق مارا ہے اب ہم تجھے بھی نہیں چھوڑیں گے نلوفر بہت زیادہ بھکلائی ہوئی تھی گڑھیوں کو یہ بولتا دیکھ کر اس سے خوف محسوس ہونے لگا بڑی گڑھیا نے اس کا سیدھا ہاتھ پکڑا اور کھوما دیا بلکل ویسے ہی جیسے نلوفر نے گڑھیا کا ایک ہاتھ اور ایک پیڑ تو دیا تھا بلکل ویسے ہی بڑی گڑھیا نے اس کا ایک ٹانگ بھی توڑ دی اور اس کے بعد بڑی گڑھیا نے ایک بڑے سے خنجر سے نلوفر کو مار ڈالا یہ وہی تلوار تھی جس سے نلوفر نے اپنے مالک اور مالکن کو ختم کیا تھا ان گڑھیوں نے اپنا انتخاب لے لیا اور وہ خنجر وہیں نلوفر کے پاس چھوڑ دیا تاکہ پولس تفشیش کر کے نلوفر کو مالک اور مالکن کا خاتل بنا دے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی مجھے کومن بکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو کہانی کیسی لگی اگر آپ بھی اس طرح کی کوئی کہانی جانتے ہیں تو مجھے ایمیر ایڈریس کیجئے گا آپ کی کہانی میں ضرور بڑھ ہوئی اگر آپ بہت زیادہ خیال رکھیجئے گا اللہ حافظ